موسیقی موسیقی تاکہ جرہ والا میں ایک امن کی جو فضاء ہے اس کو قائم کیا جائے اور ناظرین میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس امن وارک میں کوئی عام شخصیات شامل نہیں ہیں بلکہ اس میں بہت سارے جو ہمارے سیاسی رہنماء ہیں ہمارے جو مذہبی جو علماء ہیں وہ شامل ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مسلم جو ہمارے بہت سارے ایسے نمائندگان ہیں ایسے جو مذہبی لیڈر ہیں جو سیاسی لیڈر ہیں وہ بھی اس امن وارک میں ہیں امن وارک میں کا حصہ ہیں تو اس امن وارک کو کرنے کا جو مقصد ہے وہ بڑا اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی فضاء کو جو ہے وہ خوشگوار بنایا جائے اور پھر سے پاکستان میں جو امن کا جو پیغام ہے وہ پوری دنیا تک اس کو پہنچایا جائے تو ناظرین اس امن وارک میں ایک تو وہاں کے جو ایس پی ہیں جن کا بھی میں نے نام بھی لیا محموس لہری صاحب وہ ہیں اور فاروق انجن صاحب اور اس کے ساتھ ایک جو بڑا اہم جو نام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پاسٹر سلیم عارف صاحب وہ بھی اس امن وارک کا حصہ ہیں اور انہوں نے بھی اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور اس کے علاوہ انٹرفیت ہارمنی کے چیرمین ہے جو وہاں پہ ڈاکٹر سید افتخار حسین نکوی صاحب وہ بھی اس امن وارک کا حصہ ہیں تو یہ بڑا اچھا پیغام ہے جو کہ ہم پوری دنیا کو دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کے واقعات ہماری زندگیوں پر بڑے بروے اثرات جو ہے وہ مرتب کرتے ہیں لیکن اس طرح کی جو امن وارک ہے اس سے ایک اچھا پیغام جو ہے وہ پوری دنیا تک جاتا ہے کہ ہم امن پسند لوگ ہیں اور یہاں پہ مسلم اور کرسچن جو لوگ ہیں وہ آپس میں ملجل کا رہنا چاہتے ہیں لیکن چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ملک میں بد امنی جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں لیکن اس امن وارک کو آپ جب دیکھیں گے بھی نیشنل نیوزرامہ کی سکرین پر اور ایک اچھا پیغام جو ہے وہ پوری دنیا تک پہنچے گا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسیحہ ملت پارٹی کے جو سربراہ ہیں اسلام پرویس سہترا صاحب انہوں نے خاص کر کے اپنے لوگوں کو اس امن وارک کے لیے تیار کیا تاکہ ایک اہم پیغام جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پھلایا جا سکے تو ناظرین آپ اس پروگرام کو دیکھیں اس پروگرام کے وسیلے سے آپ کوئی ایسا میسیج جو دینا چاہتے ہیں پاکستانی لوگوں کو یا اوورسیز پاکستانیوں کو آپ ضرور اپنے خیالات کا اظہار کریں اپنے کومنٹس جو ہیں وہ کومنٹس باکس میں ضرور ڈالیں تاکہ اس امن وارک کے ذریعہ سے بہت سارے جو لوگ ہیں آپس میں مل جل کر اور آپس میں محبت اور بھائی چارے کا جو درس ہے وہ پوری دنیا میں دے سکیں بہت شکریہ موسیقی موسیقی